اسلام علیکم دوستو آج آپ سے ایک اور فیملی ٹور شیئر کر رہی ہوں جولائی دو ہزار بیس میں لاسٹ یئر ہم لوگ نکلے فیصلہ باد سے جلکٹ کے لیے رات کو نو سے دس بجے کے قریب ہم لوگ یہاں سے نکلے موٹر ویپر اسلام آباد کے قریب ہمیں بہت اچھا موسم ملا صبح کے قریب اور یہ بارش کی آواز آپ سن سکتے ہیں بہت زیادہ بارش تھی اور یہی پر ہی ہمیں صبح ہو گئی کیونکہ رکتے رکاتے ہم لوگ گئے اپٹ آباد کی ٹنل اپٹ آباد تک تو ہم لوگ یہیں پری موٹر ویپری رہے اور یہ ٹنل آئی یہ بھی بہت اچھا ایک ایک ایکسپیرینس تھا بچے بہت خوش ہوئے ہم لوگ ماشاءاللہ چار سے پانچ فیملیز تھی اور کافی رکتے ہوئے گئے یہ ہم سب کی گاڑیاں جو ہیں وہ اسی طرح بھری ہوئی تھے سامان سے لدھی ہوئی تھی بلکہ بالا کوٹ سے پہلے ہم لوگ رکے ہیں تھوڑا سا سٹے کیا ہے ہم لوگ نے ناشتے کے لیے تقریباً صبح کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا کافی بلکہ صبح ہو چکی ہوئی تھی تو وہاں پہ رکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا ریلیکس کیا سب نے اور موشوند ہوئے اور فریش ہوئے کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے آگے بار بار چیک پوسٹ وغیرہ تھی تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے جنہوں نے ہمیں یہ ایریا پروس کروانا تھا یہ کاغان ریور تھا راستے کی بیوٹی انجوائے کرتے 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 دن کافی ہو گیا اور آخر کار ہم لوگ ناران میں انٹر ہو گئے اور کافی دوپہر کے قریب ہم لوگ انٹر ہوئے کیونکہ چیک پوسٹ پہ کافی روک ٹوک تھی اور رش وغیرہ تھا اس کی وجہ سے یہ ناران کا دریہ جو کہ ہماری ہوتیل کی بلکل بیک سائٹ پر تھا یہ تھوڑے سے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو جاتے ہوئے راستے کی تھی یہ دوپہر ہو چکی ہوئی تھی جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں اور بہت سخت ہم لوگ تھک چکے ہوئے تھے یہ ہوتیل کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ اوپر تین سے چار آئی تن کمرے تھے ایک ماسٹر بیٹ تھا اور دو تین چار کمرے تھے اور یہ سارا ہم لوگ نے فلور لیا تھا پھر بعد میں ایک فیملی نے جوائنٹ کیا نیچے انہوں نے بھی دو کمرے لیے تو یہ سارے کمرے تقریبا ہمارے اپنے پاس تھے اس لیے بڑا ریلیکس تھے ہم لوگ یہ تھوڑا سا آپ کو ہوتیل کا دکھا رہی ہوں شام کو ہم لوگ جب سو کر اٹھے ہیں فریش ہوئے ہیں تو میں نے حضب معمول چولا چوکی سمال لیا کیونکہ سیلنڈر ہمارے ساتھ تھا تھوڑے بہت برطن رکھے ہوئے تھے ہم لوگ نے پھر رات کا سب نے کھانا کھایا ہے کیونکہ کھانا پہلے دن کا کھانا ہم لوگ بنا کر لے کے گئے ہوئے تھے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہم عورتیں چکر لگانے نکلی ہیں یہ ایک بھائی ساب ہمارے سو گئے تھے کیونکہ اس کو بکار چڑھ گیا تھا اور نیکس ڈے ہم لوگ یہ اپنے ہوتل کی بیک سائیڈ پر ریور دیکھنے آئے ہیں بلکل ہمارے ہوتل کی بیک سائیڈ پر یہ دریہ آتا اور بہت بہت زیادہ فنو تھا اس کا بہت زیادہ شور اس کا رات کو اس قدر آتا تھا کہ بس خوف پڑھا تھا یہ نیکس ڈے ہم لوگ نے اپنے ہوتل کے قریب یہ جگہ پہ جا کے لنچ کی ہے اور بس اس دوران شام کو بچوں کے لیے آلو کے کٹلٹس بنا دیئے تھے تاکہ بچے جو ہیں ساتھ ساتھ انجوائے کرتے رہیں یہ سیلنڈر کھانا پینا یہ سب ہماری انجوائیمنٹ کا حصہ تھا اور نیکس ڈے ہم لوگ ناران سے تھوڑا ساگے رافٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ رافٹنگ کے لیے ہم لوگ گئے اور کیا خوبصورت جگہ تھی وہ بہت خوبصورت جگہ تھی اتنی سخت سردی اتنی سخت تھنڈی ہوا ہم سب بھی خیر سے کان کن من گئے وہی سارے ہیلمٹ اور وہ لائف جیکٹس اور وہ سب کچھ پہن کے اور اس کے بعد جب پانی میں گئے ہیں رافٹ میں بیٹھتے ہیں تو پھر سارے کپڑے آپ کے گھیلے ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی اندر آ جاتا ہے رافٹ میں تقریباً انڈیوں تک رہتا ہے ٹکنوں سے تھوڑا سا اوپر تک رہتا ہے اور کافی جان نکلی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے ہم لیڈیز کی کافی چیخ پکار لگائی ہوئی تھی ایک دو نے رونا سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ پانی پر ہچکولے کھاتی ہے رافٹ اور بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جہاں پہ بھوار آجائے وہاں پہ رافٹ پھستی ہے اور بس خوشی میں بیٹھ تو گئے لیکن اس کے بعد بس ہو گئی تھی کہ یار یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ اور اس کے بعد نیکس ڈی پھر ہم لوگ اسی طرح گھمتے گھماتے پوائنٹس کو انجوائے کرتے رکتے رکاتے ہم لوگ نیکس ڈی آگے نکلے ہیں بھروائی کے لیے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اپنا وہ شیئر کیا تھا ہم لوگ بھروائی جا کے ضرور رہتے ہیں ایک تو وہاں پہ تھندک بہت ہوتی ہے یہ پانی کا شور آپ دیکھیں یہ جگہ جگہ چش پہ ملتے ہیں جگہ جگہ پانی ملتا ہے بہت زبدس جگہ ہوتی ہیں اور ہم لوگ ضرور بھروائی میں سٹیک کرتے ہیں وہاں کے ایک کہنے کے مسافر ہوتل ہے وہ لوگ بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ چارپائی سال سے لگا تھا ہم لوگ جا رہے ہیں یہ تھوڑی سی پانی ملی جگہ تھی یہاں پہ رکھ کے کافی انجوائے کیا سب بچوں نے بڑوں نے ہم سب نے کافی دیر ایک طبیعت بلکل فریش ہو جاتی ہے ایسی جگہ پر جا کے کافی انجوائے کیا ہم لوگ نے پانی کا بہاو یہاں پر بہت زیادہ تھا اور یہاں سے چشمہ اندر سے نکر رہا تھا اور روڈ کے اس سائٹ پہ جا رہا تھا یہ بروائی آگئے ہم لوگ بلکل روڈ سائٹ پہ ہی ہوتل تھا جہاں پہ ہم لوگ نے سٹیک کیا اور چونکہ عید آنے والی تھی تو یہ دیکھیں بزار بھی بند ہو رہے تھے کیونکہ دو سے تین دن بعد آئی تنگ بک رہی تھی تو خالی تھا تقریبا یہ ایک فیملی تھی جس نے بعد میں جوائن کیا تھا اور انہوں نے یہاں سے اب ہنزہ جانا تھا نیکس ڈے کی یہ ویڈیو ہے اور یہاں پر میں نے رات کو حلیم تیار کیا تھا یہ اس کی ویڈیو ہے یہ تیاری ہو رہی ہے اور یہ بروائی پر ہوتل کی بیک سائٹ پر یہ وہاں کا دریا تھا میں نے ناران کا دریا بولا یہ بروائی کا تھا اور یہ اس کی تصویر ہے بہت تیز دریا تھا یہاں پر پانی کا سسٹم ایسا ہے کہ خالی دریاں میں سے پائپ چھوڑتے ہیں پانی کو بھی چڑ جاتا ہے اسی ہوتل کے جو ان کا اپنا کچن بناتا ہے وہاں پر خیر سے میں اپنی کوکنگ سٹارٹ کر دی اپنا کوکنگ کا جو کیرہ ہے وہاں پر میرا باہر آگیا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے کھانے والے خوب بنائے خوب انجوائے کیا خوب یہی ہمارا ایڈوینچر تھا ہم ساری لیڈیز نے بہت انجوائے کیا یہ بروائی کا جو دریا تھا ہوتل کے پاس وہاں پر ملو گئے اور یہ وہ جو ہمارے وہاں پر مصافر کرنا ہے وہاں پر ایک شیف تھے سجد بھائی خوزب دس پراتھے بناتے تھے اتنے شاندار انہوں نے ہمیں پراتھے بنایا ہر طرح کا پراتھا انہوں نے کھلایا ایون کے فروٹ کےک کا پراتھا انہوں نے ہمارے جزرم نے لازجے چلنا تھا وہ کھلایا اور یہ میں نے ان سے تھوڑی سی سبزی فرائی کر رہے تھے پراتھے میں دالنے یہ دیکھیں جی یہ ان کے پراتھے کی لوگ دیکھیں آپ ڈیلی ناشتے میں ہم تین دن وہاں پر ٹھہ رہے تھے تو ڈیلی ناشتے میں وہ اس طرح کے پراتھے ہمیں ورائیٹی دیتے تھے اور بس وہی کوکنگ کا کیڑا میں پہنچ گئی ان کی اس کچن میں اور میں نے کہا مجھے بنانا سکھائیں میرے سامنے آپ بنائیں میں بھی کچھ بناتی ہوں بنائیں یہ تھوڑے سے بچائرے کے دو تین پراتھے میں نے خراب کی ہے یہ تو آپ کو تھوڑی سی ہائیلیٹس دکھا رہی ہیں کچھ ٹپس بھی لیتی ری میں ان سے کافی کچھ پتہ لگتا ہے اس طرح کی جگہوں پر آپ جائیں یہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ جو شیف تھے یہ کسی میس میں کام کر چکے ہوئے تھے آرمی کی میس میں اور بڑے ایکسپرٹ تھے یہ ان چیزوں میں کنارے پتلے کرتے ہوگا کنارے براور کرنے ہوں گروہائی سے آگے نیکس ڈین ہم لوگ نکلے جلکھٹ کے لیے کیونکہ ہم لوگ نے جانا تھا آگے وہاں بابو سر ٹاپ اور ارادہ تھا کہ اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم لوگ ہنزہ جائیں گے کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے راستے بھی بند تھے تو سننے میں یہی آرہا تھا مگر جو فیملی ہم سے پہلے نکل گئی تھی تو اب ہم ان کے انتظار میں تھے کہ وہ بتائیں یہ جلکھٹ ہوتل میں انداز ہوتل میں ہم جا کے ٹھہرے تھے بچوں کی موج ہو گئی تھی وہاں پہ جھولے لگے ہوئے تھے اور بس بچے سارے دن ہمیں وہیں پہ ملتے تھے اور اس ہوتل کے سامنے روٹ تھی اور روٹ کے اوکزٹ پھر دریا تھا ماشاءاللہ سے پانی دریا یہ بہت ہوتا ہے یہ ہمارے ہوتل کا ویو تھا یہ کوئی بہت آباد علاقہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جو لوگ بابوسر ٹاپ جانا چاہتے ہیں یا آگے ہنزہ جانا چاہتے ہیں وہ نائٹ یہاں پہ سٹے کر کے نیکس دے ہنزہ کے لئے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پھرٹیل ہے جام ٹھہرے میں جلکھٹ سیری میں اور یہ اس کے سامنے دریاں کے ناشتہ کر کے مجھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم نکلے بابوسر ٹاپ کے لئے اور راستے میں سب سے پہلے ہم لولو سر جھیل پر رکھیں اور یہ تھا ہمارا وہاں پر عید کا دن سوری عید کا دن نہیں تھا بھی عید تو ہم لوگوں نے واپس نران آکے کی تھی یہ لولو سر جھیل پر کافی ڈھنڈیاں آتی حالانکہ بہت سنڈ یہ تھا بہت دھوپتی مگر وہ ذرا بھی فیل نہیں ہو رہی تھی ایون کے ڈرائنس سے ہم لوگ کریمز اور لوشنز یہ سب کچھ ساتھ لے گئے تھے یہ اب ہوا چیک کریں اس ہوا کی وجہ سے ویڈیو کیسے ریکارڈ نہیں ہے یہ وہاں جھیل کا ویو ہے اور بلکل میرے خلعہ عید میں دو دن تھے یا ایک دن تھا اور یہاں سے پھر ہم نکلے تو تھوڑ دن یہاں پہ سٹیک کیا تھا پھر ہم بابو سر ٹاپ پہ پہ پہنچ گئے وہاں پہ بھی ہم پہنچے تو کافی دھوپتی لاسٹ یئر بہت زیادہ برفہ میں نہیں ملی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جولائے میں گئے تھے جولائے بارسرون کا سیزن ہوتا ہے اور دھوپتی مگر یہ ہوا کہ اتنی شدید دھوپ کے باوجود ہمارے وہاں کھڑے کھڑے ہی اچانک ہی وہاں پر تیز ہوا چلی ہے بادل آئے ہیں اور بس یہ دیکھیں گلیشئر کیسے گندہ سا ہوا ہوا اور سب کچھ اور یہ برف پڑنا شروع ہو گی چاروں طرف سے اچانک سے بادل آئے ہیں وہاں پر منٹ منٹ بات تو موسم چینج ہوتا ہے اور ایک دم ایسے تھنڈ ہو گئی شدید سردی ہو گئی یہ تیز بارش شروع ہو گئی تھی کہ ہم لوگوں کو ڈھابے میں ایک پناہ لینی پڑی جہاں پر پکوڑوں کا وہ ڈھابہ سا بنا ہوتا بندے کھا بابو سا ٹاپ پڑی اور وہاں جا کر سلنڈر میرا حضب مامول گھاڑی سے نکل آیا اور میں نے چائے بینائی سب کے لئے چائے بینائی وہاں سے ہم نے پکوڑے لیے چپس لی بچوں کے لئے اور سخت تھنڈ محسوس ہو رہی تھی بہت انجوائے کیا پھر یہاں سے ہم نے واپسی کا سفر باندھا کیونکہ یہاں شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے واپسی بھے ہم پیالہ جیل پر رکھے تھے تھوڑی دیر کے لئے ایسے ہی بس گزرتے گزرتے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں تھا اب ہم نے واپس ہوتیل پہنچنا تھا یہ آئی تینگ لولو سیر جیل کی ایک تصویر آگئی ہے ابھی یہ ہم لوگ رکے ہیں یہاں پر یہ واپسی بڑا عوسم چھوڑ کریں یہ بڑی بارش ہو رہی ہے ہم نے اور زبردست بارش ہے اور مزیدار سی ہوا چل رہی ہے بہت زبردست ہوا چل رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے بادلوں کی اتنا خوبصورت موسم ہے یہاں پہ کوئی بھی ویو ایسا نہیں تھا کہ جس کو چھوڑنے کو دل کرے ہر ویو کو کیپچر کرنے کو دل کرتا تھا بابو سیر ٹاپ سے جب واپس آتے ہیں یا وہاں پر جب پہنچنے والے ہوتے ہیں پہنچنے والے ہوتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اتنی تصویریں نہیں لیتے ہیں لیکن جب جا رہے ہوتے ہیں تو دل عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے دل کرتا ہے یہ سارے نظارے کیپچر کرتے ہیں یہ تو کچھ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوئے اور کچھ نہیں ہوئے کیونکہ لائف دیکھنے میں دھوپ اور بادل اور بارش اور بجلی چمکنے کا امتزاج ایسا تھا کسی پہاڑ پہ دھوپ پڑی ہے کسی پہاڑ پہ بارش ہو رہی ہے کسی پہ صرف بادل ہیں اور کلاوڈی ہیں بس بہت امیزنگ موسم تھا اور یہ بارش ہو رہی ہے یہاں پہ بہت تھنڈ لگ رہی تھی بات بھی نہیں کی جاری تھی ایونکہ ہمارے پاس شالز وغیرہ ہر چیز موجود تھی یہ بابو سے ٹاپ سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے ہم نے جلکھٹ میں آنا تھا دوبارہ سے یہ رات کو ہم جلکھٹ میں آگے اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے یہ ہمارا کچن سجا ہوا ہے اور یہاں پہ اب ہماری ایک اور بہو رانی ہے جو کہ آج چاہیے ہم نے رات کو بون فائر کیا بہت مزا آیا آگ کے پاس سے اٹھنے کو ہی دل نہیں کر رہا تھا رات کو شاید تین بجے تک ہم لوگ اس کے آگے ہی بیٹھے رہے نیکسٹ ہے پھر جلکھٹ کے قریب ہی جو ہے نا وہ پانی کا ایک پوائنٹ تھا جیسے دریاء تو وہاں پر ہر جگہ پر ہی ہے تو وہ ایک جگہ پہ ہم لوگ گئے پکنک کے لیے گھر سے کھانا شانا بنا کر لے گئے سلینڈر ہمیشہ کی طرح میری گاڑی میں تھا اور یہ گھر کے مرد حضرات ان کو کوئی ایک دو برتن دیئے فہیم صاحب کے حوالے دستر خان ہوا کہ وہ اس کو دھویں گے اور فیر سے دھونے کا طریقہ ملاحظہ کریں ان سے گلاس دھوائے تھے اور بعد میں پتہ چلے ہیں انہوں نے گندے پانی سے دھو دیا ساپ پانی سے دھو دیا جو کہ ہم وہ عورتوں کے دوبارہ دھونے پڑے یہ جلکٹ میں ابھی ہم لوگوں نے خانشانہ کھا لیا بامپائر ہو گیا اور اب ہماری یہ رات کو کافی دھنا ہے کیونکہ تھنڈ چیخہ ہی لگ رہی تھی ہم سب کو دھو گئی یہ ہماری جلکٹ میں لازد دیتا کچھ کیوں ناشتہ بنانے اور سب اس کلاوڈی ویڈر بہت بادل ہیں پہاڑوں بے آج ہم نے یہاں سے واپس نکلنے یہ واپس ہم اپنے ہوتل نہران آئے اسی ہوتل میں آئے جو ہم یہاں سے چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ نیکس ڈے عید تھی اور ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنی عید جو ہے وہ نہران میں کریں گے کیونکہ جلکٹ میں سب چلے گئے تھے عید تھی وہاں کے مقامی لوگ بھی چلے جاتے ہیں عید اپنے گھروں میں کرنے ان کے وہیں پہاڑوں پر گاؤں ہیں انہی ہوتلز کی بیک سائٹ پہ یہ اب عید آگئی اور یہ مانگے کا دیکچہ لیا عید والے دن ہم نے کیونکہ فل سائز کا دیکچہ چاہیے تھا ماشاءاللہ کافی فیملیز ہو گئی ہوئی تھی اس دن عید والے دن سارے تھے تو چائنیز چاول بنانے تھے چائنیز رائز کے لیے ہمیں ضرورت تھی تو بس پھر ایک دیکچہ بورو کیا اس کے اندر ہم نے چائنیز رائز بنائے اور یہ کوکنگ کا مورچہ میں نے سمحالا ہوا تھا ماشاءاللہ سب ساتھ ہلپرز تھے سب مل کر ہم لوگ کرتے تھے نیکس ڈے یہ عید والے دن کچھ فیملیز دو تین ہم میں سے جو ہے میں تو نہیں گئی تھی مگر یہ باقی سب جھیل سیپل ملوک گئے تھے اور خوب یہ لوگ بھی وہاں پہ انجوائے کر کے آئے خیر سے خوب مزے کر کے آئے اور پھر شام کے قریب ہم لوگ نے دوبارہ شور مچایا عورتوں نے کہ ہم نے رافٹنگ والی جگہ پہ پھر جانے کیونکہ بہت مزہ آیا تھا تو بالکل نران سے دس من کے فاصلے پر ہے یہ فضا علی ایکٹریس ملی اور ہم پاکستانی عوام جہاں اداکار دیکھیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں لپک کے تو وہ ہم پہنچ گئے ان کے اردگر اور یہ رافٹنگ کی دوبارہ سے خوب چیخیں ماری خوب چیخیں اتنی کہ وہ بچارہ جو رافٹ کو چلانے کیلئے ہمارے ساتھ تھا بندہ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار ان عورتوں نے کس مزیبن میں ڈال دیا مجھے مگر بہت بہت مموریبل ٹرپ تھا ہمارا یہ بہت انجوائے کیا اور بس یہ ہمارا لاز ڈے تھا پھر ناران سے نیکس ڈے ہم لوگ نے واپسی کی تیاری کی سو بناشتے کے بعد ہم لوگ واپس نکلے واپسی پہ شدید راشتہ بہت راشتہ کیونکہ اب اید کا تیسرا دن تھا اور آنے والے لوگ بہت زیادہ تھے اور لاؤک ڈاؤن بھی کھل گیا ہوا تھا مگر ہم واپس فیصلہ آدھ آ چکے تھے مجھے مرکات مجھے مجھے